لوگوں کے سامنے اسی طرح سے اعلان کرو دوستو اور بدلاؤ کیا یہ جاہلیت کی دعوت نہیں ہے کیا یہ نبی کی سنت کا طریقہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائیں تو اس کی ذات پاپ کا نام لے کر کے اس سے معافی منگوایا جائے اور کہاں جائے کہ مجھے معاف کرو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے اور فلاں قوم کا ہوں فلاں یعنی فلانے ذات کا ہوں اور میرے اندر اسی وجہ سے کمحاؤس الگی ہے یعنی میں کمینہ سیوت ہوں اس لئے مجھے معاف کرو کیا کہنا چاہتا ہوں کیا یہ اس زمانے جاہلیت کی اصبیت کو امت کے اندر پھیلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ کیا اس فتنے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبایا تھا کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے اپنی ذات اور پاس پر کیا یہ تعلیم امت کے اندر پھیلانا نہیں تو اور کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلام ہے کیا تبلیغی جماعت اس عصبیت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی اس تعلیمات کو ڈگر ڈگر پھیلا کر کے اور سنو میں آپ کو بتاؤں یہی تبلیغی جماعت یہ تبلیغی جماعت کے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ان کے ایک مرید نے اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے مرید نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کہ میں خواب میں کلمہ پڑھنا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نوز باللہ لا خط لکھا مرید نہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس مختصر میں بتا رہا ہوں تلخیص کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ میں خواب میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہوں محمد رسول اللہ مگر میری زبان سے اشرف علی رسول اللہ ہی نکل رہا اسی گھبراہت میں میری نیت کھل گئی تو میں نے درود پڑھنا شروع کیا جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو میں درود پڑھ رہا ہوں جاگ رہا ہوں سو نہیں رہا ہوں ہوش میں ہوں جاگ رہا ہوں اور درود پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی صلی علی صلی علی مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی رسول اللہ مولانا اشرف علی رسول اللہ جاں خط لکھا کہ حضرت میں جاگتے میں ایسا کر رہا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ خط لکھ کر کے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے باپ بھیجا کہ اس کی تعبیر کیا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو کیا کہنا چاہیے تھا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک جواب لکھا کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر ایک خوشخبری ہے کہ تم جس سے مرید ہو یا جس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو وہ متبع سنت ہے وہ کیا ہے سنت کا پیروکار ابھی میں نے ایک نمونہ دکھایا کہ سنت کے پیروکار ہیں وہ بیچارہ اگر غلطی کیا تو اس کو مغرب کے ٹائم ہر وقت آگر کے کہ میں پھلانے ذات کا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے اپنے شیخ کی اناعت اور کرم سے یہ سنت ہے یہ یہ متبع سنت کرنے والوں کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے اس طرح سے انہوں نے لکھا چنانچہ اس کے اوپر دیوبندی علماء نے بھی گرفت کی اور کہا مولانا کو یہ لکھنا چاہیے تھا اس کو زوجر و توبیف کرنا چاہیے تھا مرید کو کلمہ پڑھانا چاہیے تھا اس کو یہ کہنا چاہیے تھا تو نے کفر کیا تو نے اس طرح بات نہیں کی لیکن مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے بڑا خوش خوش اسلوبی کے ساتھ اس بات کو ٹال دیا اسی طرح سے اسی طرح سے یہی مولانا خوشہ عزیز الحسن جنہوں نے مولانا شرف علی صاحب تھانوی کیا واقعہ نکل کیا ہے کہ میں شیخ دادہ ہوں اور ان کی سوانہ نہیں لکھی ہے اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں میں نے مولانا سے مولانا خوشہ عزیز الحسن نے کہا کہ حضرت کاش میں آپ کی بیوی ہوتی تمنا ظاہر کر رہے ہیں کاش میں آپ کی بیوی ہوتی تو میں آپ کی خدمت کرتی میں آپ کے سب کچھ کرتی تو مولانا بڑے زور سے مولانا شرف علی صاحب تھانوی ہوتے اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ انتہائے محبت ہے تمہاری سواب ملے گا سواب ملے گا سواب ملے گا مرید یہ تمنا کریں کہ پیروں کی بیوی بن جائیں مرد ہوگے بیوی کی تمنا کر رہا ہے اعوذ باللہ اور آپ کو میں بتاؤ کہ یہی مولانا شرف علی صاحب تھانوی ہیں جن کا واقعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ تعلیمات میں بتا رہا ہوں تعلیمات کو سروں پہ رکھ کر کے تبلیغی جماعت والے نگر نگر پھیلانا چاہتے ہیں یہ حکایات اولیاء تعلیم حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب تھانوی ناشر دارو لشات اردو بادار کراچی فون نمبر 2137 فون بھی کر کے معلوم کر لو سمجھ رہے ہیں اس کے اندر مولانا نانوتوی صاحب نے انہوں نے مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے صفحہ 222 کے اندر واقعہ نقل کیا ہے اور میں نے آپ کو بدلایا ہے کہ وہ واقعہ دیوبند کے جھگڑوں کا تھا کہ دو مولوی آپس میں جھگڑے تو کہتے ہیں کہ کہ عم محترم مولانا حریب الرحمن صاحب مرہم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروحی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوئی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی اور پھر جھگڑا ہو گیا بہرہا مولوی محمد الحسن صاحب اصل میں جھگڑے میں شریک نہیں تھے نئی دلچسپی لیتے تھے غیر جانددار تھے لیکن کسی نہ کسی ایک طرف وہ جھگ گئے یہ واقعہ ذرا لمبا ہو گیا تو مولانا رفیود دین صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو داراللوم دیوبند میں ہیں مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے چوار کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سخت سردی کا تھا موسم اور یوپی والے جانتے ہیں کہ یوپی میں کئی دن سورتی دکھائی دیتا ہے دلی کے قریب تو اور بھی سردی بڑھتی ہے میں تو بندہ دلی میں رہ چکا ہوں پڑھ چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ ادھر میرہ ٹھوڑٹ کے سائیڈ میں دیوبند میں گھائی نہیں کتنی سردی بڑھتی ہے بہت کڑاکے کی سردی تو سخت سردیوں کا موسم تھا مولانا رفیود دین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لی دیکھ لو مولانا میں دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا فرمایا کیا بات ہے رہی کہنے لگے واقعہ یہ ہے سنو تولیل جماعت کے بھائی ہو یہ عقیدہ سنو تم رفیدے نانین سینے پہ نیت اوپر نیت 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 ہاتھ چھوڑ کے گلے پہ کندے یہ چکروں میں کیوں پڑھتی ہوں میں آؤ 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 ہم تمہیں عقیدہ بتلاتے ہیں جس کے اوپر تمہاری چلت پیدت نماز روجہ حج زکاة سب کی بنیاد ہے عقیدہ دیکھو عقیدہ دیکھو اپنے بزرگوں کے بارے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں اور علماء دیوبند کا ہی کیا عقیدہ ہے جن کی تعلیمات کو لے کر کہ تم دنیا کے اندر پھیلنا چاہتے ہو پھیل رہے ہو اور جن کی روح کی خوشی کے لیے اللہ رسول کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ انجانے میں تم کہتے ہم اللہ رسول لیکن علماء دیوبند یہ نہیں سوچتے اللہ رسول بلکہ اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں کس کی خوشی کے لیے مولانا اییاد صاحب نے کہا ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کی خوشی لیے کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں فرمایا کہ واقعہ یہ